نمشکر دوستو لمحنترہ بھائی یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواکت ہے دوستو آج کا جو بھائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے گیم گیاٹے کی گیارہ شیولنگ بنا کر کسی بھی برکار کی آپ کی سمجھا اسے دور کیا جا سکتا ہے اور جو آپ کے منگی اچھا ہے اسے پورا کیا جا سکتا ہے یہ کارے سووار کے دن کرنا ہوتا ہے یدی آپ پتر کی پرابطی چاہتے ہیں گیم کا آٹا آسانی سے مل جاتا ہے ہر گھر میں مل جاتا ہے اگر آپ پتر کی پرابطی چاہتے ہیں کافی سمجھ سے آپ کے پتر نہیں ہو رہا یہ آپ کے پتر ہے اور وہ غلط لائنگ پہ چل رہا ہے پتر پتری جو ہے کہ غلط لائنگ پہ چل رہا ہے آپ چاہتے ہیں ہوتے صدھار لانا اسے اچھا بنانا اسے جندگی میں کامیاب کرنا تو آپ گیم کے آٹے کی گیارہ شیولنگ بنا کر بابان شیو کو ارپید کر کے اپنی اچھا پوری کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اپنی پریم کی پرابطی چاہتے ہیں سچی پریم کی پرابطی چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آج تک آپ کو کسی سے سچا پریم نہیں ملا یا آپ کو سچا آپ ساتھی آپ کا آج تک نہیں پرابط ہوا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیون میں آپ کو ایسا ساتھی ملی آپ کا ایسا ہمسفر ہو جو کہ آپ کو بے انتہاں پیار کرے آپ سے بھی بڑھ گے آپ کو پیار کرے اور ہمیشہ سچے دل سے آپ کا ساتھ ہے تو آپ اس اپائی کو کریں ویڈیو پورا دیکھیں انچانکاری بہت چالا مہتبون ہے اس کے اندر ایک ایسا اپائی سروربائی بھانشیو کا جو کی کرنا بہت ہی آسان ہے اور کسی بھی برکار کا یہ ایک تانترک اپائی نہیں ہے جن لوگوں کو ڈر لگتا ہے کسی بھی تانترک اپائی کو کرنے میں تو وہے لوگ آسانی سے اس ویڈی کو کر سکتے ہیں کرنا کس دن ہے اس سے پہلے میں آپ سے نیویدن کروں گا اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سسکر نہیں کیا تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں تاکہ آگے چل کر ہم آپ کو اور بھی ٹوٹکے ویمنتر بتا پائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک شہر جرور کیجئے لوگوں تک پہنچائیے جن کے جیون میں بہت سی سمجھائیں چل رہی ہیں کرنا کسی بھی سوموار کے دن صبح اٹھئے اور سنان آدھی کر کر بھگوان شیو کے درشن کر لیجئے انہیں دھوب اگر بتی کیجئے گھر میں کر سکتے ہیں یا مندر جا سکتے ہیں تو آسانی رہے گی سنان آدھی سے نیروید تو ہونا ہی ہونا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آنترک من کے بھاؤوں کو بھی سچوے شد کر لینا ہے اتنا یاد رہے کپڑے دھولے ہوئے یا نئے کپڑے پہنے اچھے کپڑے پہنے کالے وے نیلے وستر نیدھارن کریں اتنا یاد رہے صبح اٹھ کے پرمورت میں سنان آدھی کر کے آپ گھوان کے آٹے کو اس کے اندر ایک چملتی سے کھی ملا لیں یا گھنگا جل ملا لیں اسے کونت کر تیار کر لیں کونت کر تیار کرنے پوری صفائی سے آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سویم کے ہاتھوں سے گیارہ شیولنگ کا نرمان کرنا ہے جیس طریقے سے یہ کیے ہوئے ہیں بلکل یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے فیلال ابھی بنائی ہیں اور سویم کے ہاتھ سے بنانا ہے جنہیں اس پھائی کو کرنا ہے اچھے اسطری ہے یا پورش ہے اسطریوں کے کٹن سمیہ میں آپ اس شیولنگ کا نرمان نہ کریں پورش کبھی بھی کر سکتے ہیں اور یاد رہے کہ ایک سبتہ تک سرہو مہ سادھی کا سیمن نہ کریں سوچ رہیں اچھے رہیں آنترک بارک سبھی روحوں سے تو آپ کو انہیں کر لینا ہے اب چن لوگوں کو پتر کی پرابطی کرنی ہے وہیں ان گیارہ سوو گیارہ سیولنگ کو سووور کے دن پورو دیشہ کی طرف مکر کے یا بھگان شیو کی مورد کے پاس یا کوشیولنگ کے پاس رکھ کے آپ ان پہ چل ارپیت کریں شد جل سبھی پہ آپ ان کو ارپیت کرنا ہے جل پہ ان پہ چل چڑھانا ہے بھگان شیو کا نام دیکھا ہے ہر شیو رنگ پہ گیارہ گیارہ بار آپ کو جل چڑھانا ہے چڑھانا دینے کے بعد آپ انہیں سبھی کو ایک بیپل کے فرقش کے نیچے چھوڑ کر آ سکتے ہیں یا یا انہیں بھگان شیو کے مندر میں جا کر چڑھا کے آ سکتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ جو لوگ پرہیم کے پرابطی چاہتے ہیں سچے جیون کے ساتھی کی آشکتہ ہے سچے پرہیم کی آشکتہ ہے ان لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ کو شہد لینا ہے شہد اور دہی ملا لیں اور ان سے آپ کو بھگوان شیو کی شیو لنگ کا عبشی کرنا ہے چندن ہو تو چندن دلک جرور کریں فولا دیئے انہیں سرپرپیت کریں دیپک جلا کر یا دھوبہ گربتی بھی آپ جلا کریں انہیں سمارپیت کر سکتے ہیں وہ آپ پرنیو پر کرتا ہے لیکن ان کا جن کو پرہیم کی پرابطی ہے وہ شہد اور دہی کا اب شہد کریں بھگوان شیو کے انہیں کیارہ شیو لنگ کو صرف آپ پہلے سنوار کر کے دیکھیں گے اسی میں آپ کو پرنامہ مل جائے گا اگر اور اتنم چاہتے ہیں تو کم سے کام آپ چار سنوار اس پریوک کو کریں اور جن کو واسطہ میں پتر کی پرابطی کی آشکتہ اب ایک بار جلور کر کے دیکھیں آپ سویم دیکھیں گے اس شکتی شالی پریوک کا جو بھی پرنامہ آپ کے بھیدر آپ کے سامنے آئے گا آپ اس جمدکار کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ اس پریوک کو کریں تو بھگوان شیو کے او نمشیوائی او نمشیوائی اس مندر کا چاپ کرتے رہیں یہ بہت ہی شکتی شالی ریپور مندر ہے بھگوان شیو کو یاد کرنے کے لئے ان سے کافی زیادہ پر پرسند ہوتے ہیں ایک سو آٹھ بار کر سکتے ہیں ایک ہزار آٹھ بار کر سکتے ہیں او نمشیوائی کم سے کم ایک سو آٹھ بار جرور کریں آپ شکتا انصار کریں جتنا ہو اس کے اس مندر کا جاپ کریں یاد رہیں کہ سو آر کے دن آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں جھوٹ نہ بولیں کسی کے ساتھ دھگا نہ کریں بس یہ چھوٹا سپرے ہوگا آپ کے جیمنے میں بدرابلانس اس کے علاوہ اگر آپ کے جیمنے میں کوئی سمجھے چل رہی ہے تو آپ بے جی جک ہو کہ مجھے کال بھی ورسو کر سکتے ہیں آنٹیک ٹومر سکرین پر دے گئے اسے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں دنیوان